موسیقی اور سرکار نے 36 ویمانہ کا آرڈر دیا ہے اس حساب سے ایک ویمان کی قیمت سوہ سو کروڑ روپے ہوئی ہے لہٰذا سرکار بتائے کہ جسے ایک ویمان کی قیمت یو پی سرکار نے پانچو چپس کروڑ روپے تیکی اس کی قیمت انڈیا سرکار نے سوہ سو کروڑ روپے کیسے کر دی راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے رفیل ویمانوں کی گنوطہ پر کبھی سوال نہیں اٹھائے کانگریس کو اپتی صرف قیمت اور انہیل امبانی کو ڈیل میں شامل کرنے پر ہے آڈیو ٹیپ is a recording of a minister health minister in the Goa government and he is stating clearly صاف بول رہے ہیں کہ پھرکر جی نے cabinet meeting میں بولا کہ میرے پاس راہ فائل کی فائل ہے پورا کا پورا information ہے اور مجھے کوئی disturb نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں ہے by the way there might be other tapes of this nature as well this might not be the only tape the entire cabinet heard what mr. پرکر said and essentially what mr. پرکر is doing is threatening the prime minister of india blackmailing the prime minister of india because he has information about the raphael deal بھاشن میں جیٹھلی جی نے بولا कि 1600 کروڑ روپے کا number کہاں سے آتا ہے कि congress party 1600 کروڑ روپے کی بات کرتی ہے per aircraft ہر جہاز کے لیے تو یہ number congress party کہاں سے لا رہی ہے یہ آپ نے سنا ہوگا سنا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے اب انہوں نے سویم کہا 58,000 کروڑ کی ڈیل ہے راہل گاندی نے نہیں کہا congress party نے نہیں کہا ارون جیٹلی جی نے اپنے parliament کے بھاشن میں کہا 58,000 کو آپ 36 سے divide کریے کیا number آتا ہے 1600 تو ارون جیٹلی جی ہمیں 1600 number آپ نے دیا ہے اپنے بھاشن میں آپ نے دیش کو اپنے لوگ سبھا کے بھاشن میں بولا کہ 58,000 کروڑ کی deal ہے آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی اور اسی number کو آپ 36 سے divide کیجئے 1600 کروڑ پہ آتا ہے تو یہ ہمارا number نہیں ہے یہ آپ کا number 526 کروڑ کا number کہا سے آیا یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا جیٹلی جی 526 کروڑ کا بھی آپ نے جواب دیا موڈی جی جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں UPA کے سمیں کچھ نہیں ہوا آپ نے اپنے بھاشن میں اور اسی بڑ میں 526 کروڑ کا number آتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دام بدلا گیا ہے 526 کروڑ سے 1600 کروڑ روپے جو پوری سرکار نے کہا ہوای جہاز کا دام ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ کے سامنے ارون جیٹلی جی دام بتا رہے ہیں آپ کے سامنے ارون جیٹلی جی کہہ رہے ہے 1600 کروڑ روپے کا ایک ہوای جاز ہم نے کریدا ہے تو یہ جو دام inflate کیا گیا ہے 526 سے 1600 کروڑ روپے یہ کس نے کیا جب آپ نے 526 سے 1600 کروڑ کا inflation کیا تو کیا Air Force نے Disprove کیا تھا Air Force نے کیا Objection کیا تھا Defense Minister صاف indication دے رہے ہیں اور کہا ہے انہوں نے publicly کہا ہے کہ مجھے نئے deal کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اب directly cabinet meeting میں کہتے ہیں کہ میرے پاس پورا مال پڑا ہوا ہے bedroom میں تو نریندر موڈی جی نے procedure بدلا Air Force نے object کیا تب بھی نریندر موڈی جی نے ہوائی جہاز کا دام 526 سے 1600 کروڑ روپے بنایا Holland کو نریندر موڈی جی نے direct بتایا کہ دیکھئے HL کو آپ پرے کیجئے Anil Ambani جس کو پارلیمنٹ میں نیا نام دیا گیا ہے AA کو آپ contract دیں گے اور ہوای جہاز فرانس میں بنے گا ہندوستان میں اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں